ایک بار پھر آپ کو اس وقت قومی سمجھ لیے چلتے ہیں اس پر بلاول بھٹو زرداری سارے خیال کر رہے ہیں مبارک بات دینا چاہوں گا اور میں پنجاب کے عوام رحیم یار خان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کو کامیاب کروا کے بھاری اکثریت سے کامیاب کروا کے نفرت تقسیم اور گالم گلوچ کے سیاست کو شکست دلوایا ہے جناب اس میں میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جنوبی پنجاب کا تنظیم کو نیشنل اسیمبلی کا فلور پہ کھڑا ہو کے مبارک بات دینا چاہوں گا جناب اس پیکر یہ میرے وہ سپھائی ہیں جو چاہ جو بھی حالات ہو چاہ وہ ملتان کا بائی الیکشن ہو یا رحیم یار خان کی بائی الیکشن ہو وہ ڈٹتے نہیں ہیں وہ جھکتے نہیں ہیں وہ ہر فتنہ کا مقابلہ کر کے جھوٹ پropaganda اور گالم گلوچ کا سیاست کا مقابلہ کر کے عوام کی طاقت سے ووٹ کی طاقت سے منتخب ہو کے یہاں پہنچیں جناب اس پیکر یہ وہ امیدوار ہے جو ہر پولنگ سٹیشن کا فارم پورٹی فائف آپ کو دکھا سکتے ہیں یہ جو میرے ساتھیاں موجود ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ہم مل کے آرڈر ان دہ ہاؤس آرڈر اس طرح نہ کریں ابھی آپ کے بھی چھے ممران نے بولنا ہے جمہوری سفر میں ساتھ چلے ہم اپنا سیاست کو فعل کرے صدارہ کو فعل کرے چارٹر آف دیموکرسیز دے کرے مگر اس سے پہلے ایک بنیادی باتیں کرنا پڑے گا جناب اس پیکر کہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست میں کیا وہ جو ہارتے ہیں وہ ہار ماننے کے لیے تیار ہے اور جو جیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے یا یہی یہی سیاست رہے گا کہ میں جیتا تو واہ واہ میں ہارا تو دھان لی اگر ہم نے جمہوریت کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو عوام کے فیصلے پہ بھروسہ کرنا پڑے گا عوام کے فیصلے پہ اعتماد کرنا پڑے گا میں اس الیکشن میں جو سیاسی جماعتوں نے مل کے یہ الیکشن ہمارے ساتھ دلے ہمارے سیاسی اتحادی حکومتی اتحادی اور وہ ازاد امیدوار کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سب ایک ہو کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے عوام اس وقت سازشی سیاست کے ساتھ کھرے نہیں ہیں پاکستان کے عوام اس وقت گالم گلوج کی سیاست کے ساتھ کھرے نہیں ہیں پاکستان کے عوام اس وقت قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھرے نہیں ہیں چتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جنابے سپیکر جتنے بھی بائی الیکشنز جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جنابہ سپیکر تشریف رکھیں تشریف رکھیں جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں جنابہ سپیکر اس میں اس میں یہ لوگ ہاتے ہیں اور اعتحادی جماعتیں جیتتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس وقت کہاں کرے ہیں اور کیوں نہیں جب کل رات کل رات جو پورے پاکستان نے ایک بیان پرہ ہے کے دی نمبر 804 کا اور اس بیان میں اس شخص نے اپنی سیاست کو چمپانے کے لیے اپنے ذاتی مسئلے میں اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے جنابہ سپیکر یہ آپ میں تجویز کر دیتا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اس کو آپ تقیقات کریں کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں اس لئے کل تک ہم تو ایک بہت مصفت ڈریکشن میں چل رہے تھے جناب سپیکر ہم نے ایک ایسا فورم بنایا تھا جس سے میرے امید تھا اور ہے کہ ہم جمہوریت اور ان اداروں کے فائدے میں لیجسلیشن کریں گے کل رات ایک حملہ کیا ہے جناب سپیکر جو کہ ایک بار پھر جمہوریت پہ ایک حملہ ہے یہ ایک اتنا ایسے پرووکیٹیو سٹیپ ہے کہ ایک طرف موجودہ چیف جسٹس کے خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ کیا گیا ہے دوسری طرف آمی چیف آف سٹاف پہ سیاسی الزامات لگائے گے اس عوضہ کو متنازع بنانے کے لیے تو جناب سپیکر اگر خان صاحب نے اس یہ سٹیپمنٹ دیا ہے تو پھر اس سٹیپمنٹ کا کونسیکوینسز ہے ہمارے آئین ہمارے قانون کے مطابق اور ان کونسیکوینسز کو اس کو بغتنا پڑے گا اور پھر ان کے جماعت کا جو رونا دونا ہوگا تب وہ ہم سے اعتراض نہ کریں خان صاحب نے اگر یہ سٹیپمنٹ دیا ہے تو جو مسئلے خان صاحب کے لیے بنیں گے اور خان صاحب کے جماعت کے لیے بنیں گے اور خدانہ خاصتہ ہمارا جمہوری نظام کے لیے بنیں گے وہ تو ان کا ذمہ داری ہے اگر یہ سٹیپمنٹ خان صاحب نے نہیں دیا اگر خان صاحب نے یہ سٹیپمنٹ نہیں دیا تو اب فوری قائد حضب اقتلاف یا ان کے پارٹی کا چیئمن ایکسپینیشن دے کہ یہ ٹوٹر ایکاؤنٹ علی امین صاحب چلا رہا تھا مروت صاحب چلا رہا تھا ان سے پوچھے خان صاحب کا اس سے کوئی باستہ نہیں ہے یہ کلیریفیکیشن دینا بہت ہی ضروری ہے جناب سپیکر یہ جو الزامات کر لگے ہیں this is a pattern of an exercise that has been going on since the days of the no confidence motion جناب سپیکر تب سے جب ہم نے ایک آئینی جمہوری قدم اٹھانے کے کوشش کیا کہ ہم وزیر اعظم کو نہ کسی عدالت کے فیصلے سے نہ کسی اور دارہ کے فیصلے سے ہم اسی ہاؤس کا ووٹ کے عدم اعتماد سے گھر بیجنا چاہتے ہیں اسی وقت جناب سپیکر کچھ انڈیویجولز دو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ادارے میں موجود تھے اور کچھ انڈیویجولز جو اس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے مل کے ایک سازش شروع کیا اور وہ سازش ایک آن گوئنگ کو اٹیمٹ تھا جناب سپیکر اس کو اٹیمٹ کا پہلا حملہ اس کو اٹیمٹ کا پہلا حملہ ہمارے عدم اعتماد کو آرٹیکل پانچ کی بنیاد پہ رد کرنا کانسٹیٹیوشن کا توڑنا اس کو اٹیمٹ کا دوسرا حملہ زبردستی کسی نہ کسی طریقے سے آمی چیف کے اپوائنٹمنٹ سے پہلے الیکشنز کروا دو اس آن گوئنگ کو کا دوسرا حملہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس اپوائنٹمنٹ کا پروسیس کا متنازع کروا دے ایک کووارڈینیٹڈ ایفٹ کے مطابق جناب سپیکر میڈیا اینکرز کو لانچ کیے گئے سیاستدان کو لانچ کیے گئے اور اپنا ہی آمی چیف کے خلاف ایک سازش جاری تھا کہ جو بھی ہو یہ شخص جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ انٹیلیجنس چیف تھا اس نے خان صاحب کا کرپشن پکڑا تھا جب وہ انٹیلیجنس چیف تھا اس نے وہ کرپشن کے ثبوت خان صاحب کے سامنے رکھا کہ آپ اعتصاب کے بات کرتے ہو آپ انصاف کے بات کرتے ہو آپ اس پہ ایکشن لے اس کے بجائے کہ اس کرپشن پہ ایکشن لیا جائے اس نے وہ انٹیلیجنس چیف کو ہٹا دیا جراب سپیکر پھر اس نے مل کے اسی ادارے کے اہم شخصیات کے ساتھ مل کے یہ سازش کرنے کے کوشش کی کہ اس آئینی پروسس کو سابٹاج کرے اور یہ سازش مہاں رکھتا نہیں ہے جناب سپیکر میں اس سے ٹائم سے پہلے بات نہیں کرنا چاہوں گا میں حکومت کا وزیر نہیں ہوں مجھے ڈیٹیل شاید نہیں پتا ہوگا لیکن جس طریقے سے اس وقت تیکیقات چل رہا ہے یہ جو ان کا فارم 45 فارم 47 کا پروپاگینڈا ہے جناب سپیکر اس پہ بھی ایک بہت بڑا کہانی سامنے آنے والا ہے کہ وہ سازش جس نے پہلے عدم اعتماد کو روکنا تھا پھر چیف کا اپوائنمنٹ کا روکنا تھا اس سازش نے اس الیکشنز کو بھی ڈسٹرپٹ کرنے تھے جناب سپیکر اور جب وہ ثبوت سامنے آئے گا تو نہ یہ اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے نہ کوئی اور اپنے مو عوام میں دکھا سکیں گے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا میں ایک بار پھر اس بات پہ زور دیتا کہ جب بھی جمہوری جماعتیں جمہوریت کی طرف ایک قدم آگے پھٹتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ایسے ایکسٹریم پوائنٹ ایکسٹریم بیان ایکسٹریم موقف کیوں کیسے لیا جاتا ہے یہ سوال حکومت اور اتحادی جماعتوں کو اپنے آپ سے بھی پوچھنا چاہیے بگر میں پی ٹی آئی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس بات پہ آپ کا اپنا پارٹی میں یہ تقیقات کریں آپ پتہ کریں کہ جب بھی ہم کوئی پلٹیکل سٹیبلیٹی کے طرف جا رہے ہوتے ہیں یہ کون صاحب ہے جو آپ کے رینکس میں ہیں جو کھان صاحب سے ایسے کوئی بیان دلوا دیتے ہیں یا ایسے کوئی قدم اٹھاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں اور پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے